آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایسے سبجیوں کے بیج جسے آپ سبجی والے سے خریدیے اور لگائیے بہت آسانی سے لگ جاتا ہے اور اس کا ریزلٹ لگ بگ اچھا ہی ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتا ہے لیکن ہمیں اگر ہمیں جہاں دو بیج سے کام چلتا ہے وہاں ہمیں پانچے بیج لگانے سے کام چل جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہمارا پانچے بیج اسے ہی لگاتے ہیں اور ہمارا ریزلٹ اچھا ملتا ہے تو ہمیں لگا دینے میں کوئی بھرائی نہیں ہے اور ان میں سے زیادہ تر ہم بیجوں کو فیک بھی جاتے ہیں جیسے ٹاماتر کا بیج جیادہ تر لوگ کھاتے نہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں سملا مرش کا بیج جو لوگ زیادہ تر اسے بھی ہٹا ہی دیتے ہیں یا پھر کچھ ایسے سبجیاں ہمارے پاس آ جاتی ہیں جو میچوڑ ہوتی ہیں اور وہ پیلی پڑ جاتی ہیں اسے ہم فیک دیتے ہیں تو ان سب بیجوں کو آپ استعمال کر کے اپنے کیچن گارڈن میں بہت اچھے اچھے سبجیاں اور اگا سکتے ہیں اور مارکٹ سے ہم جو بیج لینے کے لیے پریسان رہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں سے اچھی بیجیں ملتی ہیں تو ان فری کے بیجوں سے آپ اچھے اچھے پودے اگائیے اور کیچن گارڈن میں اپنا انٹریسٹ بنائے رکھئے تو اس میں سے آتا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ادرک ہے اور ادرک کو بھی جو کہ ہم مسالے میں یوز کرتے ہیں کیچن میں ہم ایسا پڑا رہتے ہیں ان سے آپ اچھا سے ادرک اگا سکتے ہیں اسے بھیگو کر کے آپ سپراؤٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں یا پھر اسی طرح سے آپ لگا سکتے ہیں اور یہ ہے گارلک جو کہ آسانی سے ہی لگ جانے والا ہے ایک ایک بیج کو آپ چاہے تو نکال کے لگا سکتے ہیں یہ ہے پمکین جسے پیلا قدو کہتے ہیں اسے بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن ہمیں ہراولا قدو کا بیج نہیں لینا چاہیے جو پیلا قدو ہوتا ہے جو پک جاتا ہے ہراولا ہی جب پیلا ہو جاتا ہے ان کے بیجوں کو آپ نکال لیا اور اسے آپ سکھا کر کے لگا سکتے ہیں اور یہ ہے لوویا تو ویسے ہمیں بیج اس کا مارکٹ میں ملتا ہے لیکن اگر آپ سبجی والے سے میچوڑ جلوویا لے سکتے ہیں تو اس لوویا کے بیج کو آپ نکال لیے اور دھو کے سکھا دیجئے اس کے بعد آپ لگا سکتے ہیں یہ اونین کے جو پیاج ہوتا ہے جو ہمیں اس کی جڑوں کو اگر کٹ کر کے لگا دیتے ہیں تو لگ جاتا ہے تو یہ جڑ جو ہے ہم جانتا تر کچن میں جب یوز کرتے ہیں اس کا چلکہ تو فیک دیتے ہیں اسے آپ لگا سکتے ہیں یہ آلو آلو کو بھی آپ اسی طرح سے لگا سکتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سپاؤٹ نکل جاتے ہیں اگر نہیں بھی نکلے ہوئے ہیں تو آپ دو چار دن لگا دیتے ہیں تھوڑا ڈیلے ہی ہوگا لیکن اس سے بھی آپ کو سپاؤٹ نکل جائے گا اور اس کے بعد اس سے بھی آلو لگایا جا سکتا ہے تو اس طرح سے میں آپ کے لیے گیارہ سبجی کے بیج لے کر آئی ہوں جو کی آپ اس سے آسانی سے لگا سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ اچھا پا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ سبجیاں ہیں جیسے پرول ہے کندرو ہے یہ سب پیلے پڑ جاتے ہیں اور انہیں آپ سبجی والے سے مانگ کر کے لگا سکتے ہیں ان کو آپ بول سکتے ہیں پہلے سے کہ ہاں پیلے والے جو آپ کیک دیتے ہیں سبجی وہ آپ مجھے دے دیجئے اور میں اس کا لگا لوں گی آپ سبجی والے کو ایسا بول کر کہ ان سے لے سکتے ہیں تو میں دیکھیں سارا ہی کٹھا کر کے آپ کو لگاتے ہوئے بھی دکھاؤں گی کہ کیسے لگاتے ہیں اور اس کا ریزلٹ تو ترنت نہیں دکھا پاؤں گی کچھ دن کے بعد اپ ڈیٹ آپ کو دے ہوں گی تو میں دوسرے ویڈیو میں ہی دے سکتی ہوں جیسے دیکھیں یہ پیاج کو پیاج کو اس طرح سے کٹ کرنا ہے ویسے یہاں پر میں کٹ کر کے دکھا رہی ہوں لیکن ہمارے کچن میں آپ اس کا جو پیچھے والا پورسن فیک دیتے ہیں اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس کو کٹنے کے بعد آپ تھوڑا تر پانی میں بھی گو دیجئے اور ویڈر زیادہ اچھا ہو تو یہ تھوڑا زیادہ اچھا ریزلٹ دیتا ہے یہ پیچھے سے جو جڑ ہوتا ہے اس کو سوائل کے طرف دبائیے اور ہلکا سا مٹی چڑک دیجئے اور پھر اس کو ہلکا سا پانی ڈال دیجئے یہ اوپر والا جو پورسن ہوتا ہے اس کو ہم لگائیں گے تو اس سے بھی اچھا پودھا نکل جاتا ہے لیکن اس میں بھی آپ کو تھوڑا دھیان دینا ہے کہ سملا مرش کا بیچ جو ہے میچوڑ ہونا چاہیے یعنی جو ہرہ والا ہم سملا مرش ہوتے ہیں اس میں بھی تھوڑا پیلا پن لیے ہوئے ہوتا ہے وہ میچوڑ ہوتا ہے اس کا بیچ اگر آپ لگاتے ہیں تو ریزلٹ ہمیں جیادہ اچھا ملتا ہے اور اس کے فل جو لگتا ہے وہ جلدی لگ جاتا ہے اور ہلدی بھی ہوتا ہے تو اسے بھی آپ لے کر کے آپ ڈائریکٹ اس کو سو کر سکتے ہیں اس کو دھو کر کے بھی لگانے کی جروت نہیں ہے اور لگا کر کے اس طرح سے مٹی چھڑک دیجئے اور نیکسٹ میں لیتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں عربی عربی بھی ایک طرح سے یہ روٹھی ہوتا ہے جیسے آلو ہو گیا سکرکندی ہو گیا یا ہلدی ادرک ہوتا ہے اس طرح سے یہ عربی ہوتا ہے عربی میں بھی کئی آنکھ بنے ہوتے ہیں اس سے ایک عربی سے کئی عربی نکل جاتا ہے اور ایک پودھے سے کئی پودھے عربی بنا دیتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو رکھئے اور اس کے بعد آپ اس طرح سے لٹا کے رکھنا ہوگا اس کے بعد آپ کو اس طرح سے مٹری ڈال کر کے ہلکا سا ڈھک دینا ہے تو ایک عربی سے کئی پودھے نکل آئیں گے تو یہ بہت آسان ہے مشکل کام نہیں ہے اس کے بعد ہم لیتے ہیں آلو آلو میں جیادہ تر اگر آپ رکھ دیتے ہیں تو اس میں سے سپراؤٹ نکل جاتا ہے اس میں بھی کافی آنکھیں ہوتی ہیں جسے آپ اس طرح سے کٹ کٹ کے کئی پیس میں لگا سکتے ہیں جہاں پر سپراؤٹ نکلا ہے اس پورسن کو کٹ دیجئے اور جمین میں لگا دیجئے سپراؤٹ جہاں سے نکلتا ہوتا ہے اسے اوپر کیوں رکھنا ہے اور جہاں سے کٹ لگا ہوا ہے آلو کو وہ نیچے لگانا ہے یا پھر آپ چاہے تو سیدھا ایک آلو کو پورا ہی لگا سکتے ہیں اس سے سائٹ سائٹ سے جتنے بھی اس میں سے سپراؤٹ نکلیں گے سارے میں سے آلو نکلیں گے یعنی کہ ایک آلو سے آپ کم سے کم دس بارہ آلو لگا کر کے نکال سکتے ہیں تو یہ بھی بلکل عربی کی طرح ہی کرتا ہے کام عربی جیسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے ٹیماتر کے بیچ جو کہہ اس کو میں ایسے ہی گملے میں ڈال دوں گی اور اس سے کئی پودھیں نکل جائیں گے اسے آپ چاہے تو دھوکے سکھا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈائیڈیکٹ کا ڈالتے ہیں تو بھی کوئی پراؤبلم نہیں ہے لگ جاتا ہے تھوڑا ریجلٹ کم ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں اگر آپ کے کچن سے کئی نکل رہے ہیں بہت زیادہ نکل رہے ہیں تو آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں دیرے دیرے آپ کو کئی پودھیں ملتے رہیں گے اور یہ ہے ادرگ اس کے بعد لگا سکتے ہیں یا پھر آپ سیدھا بھی لگا سکتے ہیں ویدر پہ اور مٹی کو کتنا موسچر بنا کر رکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو لگائیے لٹا کے لگائیے بلکل کھڑا مت لگائیے لٹا کے لگائیے تو زیادہ اس میں سے سپراؤٹنگ ہوگی کیونکہ آنکھیں ہوتی ہیں تو اس میں سے زیادہ پودھیں نکل پاتے ہیں اور یہ ہے حلدی حلدی کو بھی آپ اس طرح سے سیم جیسے آپ نے اربی کو لگایا ہے آلو کو لگایا ہے ادرگ کو لگایا ہے اس طرح سے اسے بھی آپ سیم پروسیزر سے سیم اسٹائل میں لگائیے اور اس سے کئی پودھیں بنا لیجئے تو اس طرح سے میں ایک ہی گملے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ مجھے ابھی تھوڑے تھوڑے ہی لگانے ہیں بعد میں آپ کو میں اور بھی دکھاؤں گی اور اس کا ریزلٹ کچھ دن کے بعد آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں لیسن لیسن کی کلیوں کو الگ کر کے لگایا جاتا ہے اور اس میں جو سب سے اوپر کی اور پوائنٹڈ بھاگ ہوتا ہے اس کو اوپر رکھنا ہے اور جو روٹ کے طرح پتلا سا ہوتا ہے اسے آپ نیچے کی اور جمین میں دبا دیجئے اور ایک کلی سے لیکن اس میں ایک ہی لیسن لیسن نہیں پودھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پودھا نکلے گا لیکن وہی پودھا جو ہے بعد میں کئی لیسن یعنی کہ ایک گٹھا جو ہوتا ہے لیسن کا وہ ایک پودھے سے نکل کے آ جاتا ہے یعنی جیسے جیسے یہ لگ رہا ہے اس سے کئی کئی لیسن نکلتا جائے گا تو یہ بھی بہت آسان ہے اس کی سپراؤٹنگ دو تین دن میں ہو جاتی ہے اس میں سے نینے سوٹ جیسے ہوتا ہے ویسے اس طرح سے لمبے لمبے سوٹ نکلتے رہتے ہیں تو یہ بھی آسان ہے آپ اسے بھی لگائیے اور اسے تو آپ کو مارکٹ سے کبھی بھی ویسے کھائیدنے کی جروت نہیں ہے ہمیشہ لیسن اسی طرح سے لگایا جاتا ہے اور یہ ہے لوویا کا بھی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ ہے اسے بھی آپ اس طرح سے لگائیے اس کو بھی چاہے تو آپ سپراؤٹ کر سکتے ہیں پہلے کیونکہ ہارڈ ہوتا ہے لیکن میں اس طرح سے آپ کو دکھا رہی ہوں سیدھا ہی لگا کر کے کیونکہ ابھی موسم اچھا ہے اور آسانی سی یہ بینہ سپراؤٹ کیے بھی لگ جائے گا یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا دو کے جگہ چار دن میں نکلے گا لیکن لگ جاتا ہے اور نیکسٹ آتا ہے پمکین یعنی پیلا قدو پیلا قدو کے بیج کو بھی آپ رات پر بھیگو دیجئے اور اس کے بعد لگائیے لیکن یہاں پر میں ڈائرٹ لگا رہی ہوں کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ویدر اچھا ہے تو اگر ویدر اچھا ہو تو اسپراؤٹنگ جلدی ہو جاتی ہے کسی بیج کو جلدی بھیگونے کی بہت جروت نہیں پڑتی ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے سب میں جس میں لگایا ہے سب میں ایک ایک کر کے وارٹرنگ کر رہی ہوں وارٹرنگ کرنا بہت ضروری رہتا ہے چاہے موسم اچھا ہو خراب ترنت اگر تھوڑا تھوڑا بھی وارٹر ڈال دیتے ہیں تو یہ اسپراؤٹنگ میں جائے کسی پودے کی جڑ کو لگنے میں آرام رہتا ہے اگر بہت جاتا مٹی گلی ہو تو پھر چل جاتا ہے